موسیقی کچھ لوگ بہت سے گروہوں کے پاس گئے کچھ لوگوں کے جیوہ کے اوپر نام ایسا بیٹھ گیا ہے کوئی بھی دھارم ہو جو نام رٹھتا ہے بچپن سے ہی پیدائی سے ہی یا گروہوں کے دوارہ لیا گیا یا کہیں سے کسی پوستک سے اٹھا لیا یا ہمارے کسی پروز نے بتا دیا یا ہم نے دیکھا دیکھی رٹنا آرم کر دیا کوئی بھی نام ہو وہ اس پرکار سے رم گیا نہ تو ہماری چڑھائی ہوئی اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے ہم تو اس نام کو رٹھتے ہیں اور وہاں تک کوئی روک نہیں سکتا ہم نے تو پوری عمر رٹنا کی ہے پوری عمر رٹے ہیں ہم تو اس پرماتما کے نام کو تو ہمیں کون روکنے والا ہے یہ بھی بھرم ہے یہ بہت سے بھرم جیو نے اتنے بری طرح پال لیے اور اپنے آپ کو سوے ہی اپنے بنائے ہوئے جال میں ہی ہم پھش گئے نہ ہم اپنے جال کو توڑ پاتے ہیں اور نہ ہی اسے باہر نکل پاتے ہیں اس سے بھی مکتی نہیں ہوگی موکس کی پرابتی نہیں ہوگی کیونکہ یہ رٹنا توتے کے رٹنے جیسا ہے یہ ٹیپری کوڑ کے جیسا ہے چلتا رہے گا چلتا رہے گا جس پرکار سے بہت سے مہیلائیں اور پرس آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ ہی بات کرتے رہتے ہیں چلتے چلتے اکیلے ہی بولتے رہتے ہیں کہیں سڑک کے اوپر دیکھو کہیں لوگوں کے بیچ میں دیکھو آس پاس دیکھو کچھ لوگوں کے ہوت چلتے رہتے ہیں جیوہ چلتی رہتی ہے ہاتھ پیر سے اشارے کرتے رہتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں چہرے سے اشارے کرتے ہیں اور کچھ اس پرکار کا آپ کو محسوس ہوتا ہوگا اس پرکار کی قریائیں کرتے ہیں تو کیا وہ جو چل رہا ہے اور وہ جو نام جو آپ چلا رہے ہو اس میں اور اس میں کوئی زیادہ سا بھید ہے بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنے آپ کو شریشت مان لیتے ہیں ان کو پاگل مان لیتے ہیں اگر وہ پاگل ہیں تو ہم بھی پاگل ہیں کیوں کی جو رٹ رہے ہیں وہ سادھنا کا وشے ہے جب تک ہم ان کو سادھیں گے نہیں جب تک ہم ان کو رٹیں گے نہیں جب تک ہم میں کئی بار بولتا ہوں کہ اے جب پہ جاپ میں چلے جاؤ سادھنا اتنی کرو اے جب پہ جاپ اپنے آپ ہی شروع ہو جائے اندر میں اتنی اورجہ پیدا ہو جائے کہ وہ پرماتما سویں آپ کا جاپ کرے مک سے بھجن نہیں کرنا پڑے آپ اتنی سادھنا کرو کہ جاگرتی شروع ہو جائے لیکن کچھ لوگ آ کے مجھے بولتے ہیں کہ جی میں تو چالیس ورس سے بھجن کر رہا ہوں تیس ورس سے بھجن کر رہا ہوں پچیس ورس سے گرو کا نام لے رکھا ہے جیوہ پر چلتا رہتا ہے بس جیوہ میں رم گیا ہے اور سکتے بیٹھتے اوٹھتے وہی چلتا رہتا ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سمان بیچتے رہتے ہیں مالا گھماتے رہتے ہیں کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے مندروں کے اندر مسجدوں کے اندر گردواروں کے اندر بیٹھے ہوئے کی مالا پھیرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں بولتے رہتے ہیں کوئی سمان لے کر کے آئے کہ یہاں رکھ دو ایسا کام کر دو پھر بیچ بیچ میں آتھ چلتا رہے گا کیا ان کا دھیان اس پرمتتوں میں لگا ہے جس کے لئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اس پرمستہ پرمطاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے اندر میں بیراجمان ہے کیا وہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں یا جڑنے کی امید ہے مجھے تو نہیں لگتا ان کی امید ہے اگر آپ منتر کو رٹھتے رہتے ہو اگر کیون ماتر منتر رٹھنے سے پرابت ہوتا ایک سادک میرے سے ملے ان کی آیو قریب نبے ورس کے آس پاس تھی انہوں نے کہا میں بچپن سے ہی سادھنا کر رہا ہوں بہت بڑے پرکانڈ پنڈیت تھے انہوں نے بہت ادھیان کیا تھا ویدوں کا بھی گرمتوں کا بھی قرآن کا بھی بائبل کا بھی بہت پستکیں پڑی انہوں نے بہت پریاس کیا میں نے کہا کیا کیا پڑھا آپ نے انہوں نے کہا جو بھی مل گیا جہاں سے بھی کسی نے مجھے دے دیا میں نے وہی پڑھنا شروع کر دیا اور جب تک وہ پورا نہیں ہو گیا چاہے پانچ ہزار پیج تھے اس کے اندر چاہے دو ہزار پیج تھے میری ایوریج پیج ستر سے سو پیج کی ہر روز ہوتی تھی کتنی پڑھائی کی ہوگی کی لگاتار چالیس سے پچاس ورس اسی ادھیان میں رہا اب تو میری آنکھیں کمجور ہو گئی اب تو جی کم ہی کر پاتا ہوں میں نے کہا سادھ نہ کی انہوں نے کہا کی سادھ نہ ہاں جی بالکل کی میں نے کہا کیسے کی کی جی نام رٹھتا رہتا ہوں پرماتمہ کا رام کو رٹھتا رہتا ہوں رادہ رانی کو رٹھتا رہتا ہوں میں نے کہا کیا انبھاؤ ہوا کہ جی انبھاؤ تو وہاں جانے کے بعد تھاکور جی ہی کرائیں گے اب تو کتنا آپ سوچئے ویچار کیجئے پوری آئیو نکل گئی اور اب یہ انتظار ہے جانے کے بعد پرماتمہ ملیں گے کتنی کیسی باتیں ہوتی ہیں کیسے ویچار پالتے ہیں لوگ کس پرکار سے بھرمیت ہو گئے ہیں راستے سے گرنت پڑھنے سے ویدوان تو ہو سکتے ہیں لیکن سادھک بھی نہیں ہو سکتے سدھ تو بہت دور کی بات ہے سندھ تو دور کی بات ہے سادھک بھی نہیں ہو سکتے ساری شروع ہو جائے گی تو کبھی نہ کبھی تو منزل کے اوپر پہنچی جائیں گے کچھ تو میں گروہوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ بس یہاں آتے رہو سادھ نہ کرو نہ کرو آپ کے سب کرم ماف ہوتے رہیں گے اور جب آپ کی آتمائیں شریر چھوڑ کے جائیں گی میں جھولے میں ڈال کر کے اور سچکھنڈ لے جاؤں گا میں سوچتا ہوں کیسے کیسے اس درتی کے اوپر گروہ آ گئے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہاں تو کسٹ ہی کسٹ ہوں گے دکھ ہی دکھ ہوں گے یہ دکھوں کا گھر ہے سنسار اور جب وہاں جاؤ گے ست لوگ میں آپ کا انتظار کرتے ملیں گے پرماتما پورن اور وہ پورن پرماتما ست لوگ میں جاتے ہی آپ کی موز ہی موز کرا دیں گے دیکھیں گے tutaj موسیقی